آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں حدیث ذکر کرتا چلوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں تو یہاں ذکر یہ کرنا ہے کہ علماء کی اتنی بڑی اہمیت ہے تو یہ تقریباً پوری دنیا میں جو ہی شیعہ کا کنسپٹ آتا ہے تو علماء اور مجتحدین کا کنسپٹ پہلے آتا ہے کیونکہ وہ محافظ شیعت ہیں تو یہی عرض کرنی ہے مومنین سے کہ علماء کے علاوہ کسی بھی دروازے پر آپ جا کے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو گمراہی کی طرف جائیں گے علماء ہی ہیں جو اپنا سب کچھ قربان کر کے دین کی خاطر دین کا پیغام بغیر کسی لالج کے پہنچاتے ہیں آج ہم ذکر کریں گے قربانی کے احکام یہ دانے والی ہے قربانی مستحب مؤقتہ ہے بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے قربانی کریں اس کے گوشت کے تین حصے ہوں گے ایک اپنا حصہ رکھیں ایک مسلمانوں کو دیں جو مسلمان مثلا ہمسائیوں کو دیں کسی کو بھی دیں آپ کی مرضی مسلمانوں کو دیں اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ وہ فقراء کو دیں اگر یہ نہیں بھی دیں گے سارا آپ کھا جائیں گے پھر بھی قربانی ہو جائے گی لیکن یہ افضل یہ ہے یعنی قربانی کا مقصد یہ ہے جائز ہے کہ ایک جانور میں ایک شخص اپنے اہل و آیال کی یعنی ایک گھر میں آٹھ سے دس بندے ہیں چار بندے ہیں تین بندے ہیں اپنے ایک گھرانے کی پورے کی طرف سے ایک جانور اگر زبا کر دیں گے تو کافی ہے وہ ایک ہی قربانی تمام کی طرف سے ہو جائے گی ایک جانور میں دوسرے شخص کا اشتراک بھی ہو سکتا ہے جیسے گائے ہے اونٹ ہے ان میں آپ اشتراک کریں دو چار آٹھ دس بندے مل جائیں کوئی مسئلہ نہیں اشتراک کر سکتے ہیں اپنا اپنا حصہ لیں گے پیسے ڈال لیں گے قربانی ہو جائے گی ایک چیز ہے دمبہ دمبے میں اشتراک نہیں ہو سکتا سید علی سستانی دامہ ظلہ کے نزدیک کچھ روایات ملی ہیں جن کے نتیجے میں یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ دمبے میں ایک ہی شخص یعنی اپنے اہل و ایال کی تو کر سکتا ہے لیکن کوئی اور پارٹنر شامل نہیں کرے گا اس کے علاوہ بکرہ ہے بھیڑ ہے یا گائے ہے یا اونٹ ہے ان میں وہ شامل کر سکتا ہے دوسرے افراد کو وقت کیا ہے افضل وقت یہ ہے افضل وقت یہ ہے کہ تلو شم سے لے کر یعنی عید کے دن جب سورج تلو ہو جائے اس وقت سے لے کر عید نماز ختم ہونے تک یہ سب سے افضل وقت ہے یعنی زیادہ ثواب ہے اس وقت قربانی کرنے کا ویسے تینوں دن قربانی کے ہیں تینوں دن آپ قربانی کر سکتے ہیں یعنی تین دن پہلا دوسرا تیسرا تینوں دن آپ قربانی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جو قربانی کے لئے جانوار استعمال کیے جاتے ہیں وہ اونٹ ہے گائے ہے بکرے کی قسم ہے یعنی اونٹ ناریہ مادہ گائے ناریہ مادہ یا بکرہ ناریہ مادہ جیسے بھیڑ ہے یا مثلا ان کے دنبا وغیرہ ہے ان کی آپ قربانی کریں گے اور شراکت کے میں حکام بتا چکا ہوں عیب دار جانور کی بھی قربانی مستحب جو قربانی ہے جو ہم کرتے ہیں حج کے حکام علیدہ ہیں حج کی جو قربانی ہے جو حج پر جاتے ہیں ان پر جو قربانی واجب ہوتی ہے اس کے حکام علیدہ ہیں یہ جو مستحب قربانی ہے اس میں عیب دار جانور بھی قربان کر سکتے ہیں لیکن افضل یہ ہے کہ وہ موٹا تازہ ہو اور عیب دار بھی نہ ہو اور چمڑے کے آقام جلد یا چمڑا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو حکم دیتے ہیں کہ ہمیں ہی دیں اور کسی اور کو دینا جائز نہیں ہے آج کل خصوصاً پاکستان میں یہ مسئلہ زیادہ چلا ہوا ہے آپ کی مرضی مستحب ہے کہ اس کو صدقہ کریں صدقہ آپ کسی مومن مستحق کو بھی دے سکتے ہیں کسی مدرسے کو بھی دے سکتے ہیں جہاں آپ کو ضرورت محسوس ہو کہ یہاں دین کی خدمت ہوگی یا یہ مومن دیندار ہے اس کو دوں گا تو اس کے بچوں کو یا اس ادارے کو فیدہ ہوگا وہاں آپ دے سکتے ہیں شروط کیا ہیں جو اہم ترین چیز ہے کہ زبا کرنے کی شرطیں کیا ہیں پہلی یہ ہے کہ کساب جو آپ لے آئیں گے وہ مسلمان ہونا چاہیے مسلمان ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ شیعہ نہیں ہے ضروری نہیں ہے شیعہ ہو آپ مثلاً کہ اہل سنت سے بھی اگر آپ کروا لیں جانور زبا تو کوئی حرج نہیں ہے وہ قربانی درست ہوگی لوہے کی چھوری سے زبا کرنا ہے ضروری ہے سٹیل کی چھوری نہیں ہونی چاہیے کوئی اور دھات کی چھوری نہیں ہونی چاہیے لوہے سے ہی زبا کرنا ضروری ہے جانور کا استقبال قبلہ کی طرف روخ ہو پھر اس کو جانور کو زبا کیا جائے بسم اللہ پڑے بسم اللہ پڑے اللہ کا نام لے لے اور جو دعا موجود ہے کتابوں میں وہ دعا پڑھی جائے بہتر ہے لیکن اگر کچھ بھی نہ ہو فقط اللہ اکبر یا بسم اللہ بھی کہہ دے گا تو قربانی درست ہوئے زبا کے بعد خون صحیح مقدار میں نکلے زبا کیا ہے ایک دو کتریں نکلے ہیں اور جانور بھاگ گیا یہ زبا شمار نہیں ہوگا زبا کریں رگیں کاٹیں خون صحیح مقدار میں نکلے اور شرط یہ ہے کہ اس کے بعد جانور پھڑ پھڑائے آپ نے زبا کیا اور آپ نے جانور کا گلہ کاٹ دیا یا جانور فوراں مار گیا یہ درست نہیں ہے زبا کریں زبا کرنے کے بعد اس کا خون نکلے جانور تھوڑی دیر پھڑ پھڑائے تو یہ قربانی درست ہے خدا وند کریم تمام مومنین کی کاوشوں کو قربانیوں کو قبول فرمائے